بسم اللہ الرحمن الرحیم بات بتائی وہ کہہ رہا تھا کہ ساتھ والے گاؤں میں ایک امام مسجد تھے ان کو شگر تھی تقریباً نہ آیا چھے سو کے اوپر جی تو وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں گیا تو وہ وہاں پہ میٹھے چاول کھا رہے تھے ہلوہ کھا رہے تھے تو میں نے کہا کہ علامہ صاحب آپ کو تو شگر تھی تو انہوں نے کہا کہ میری شگر ٹھیک ہو گئی ہے مجھے کسی بندے نے بتایا تھا کہ اپنا سورہ احفظہ کونسی یہ سورہ تھا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اسی تھی ہم سب آپ کو پڑھ کے بھی سناتے ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا کیا ورد مجھے کسی نے بتایا صبح و شام پہلے تین دفعہ درود ابراہیمی اور بعد میں درود ابراہیمی تین دفعہ اور درمیان میں یہ آیت پڑھنا ہوتا ہے تلاوت پاک اس کی کرنی ہے اور یہ ذکر کرنا ہے جی اس کا بار بار اس کو پڑھنا ہے ورد جس کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ورد شروع کیا اور الحمدللہ میری شگر جو ہے وہ اپنے لیول پہ آ گئی ہے اور پھر اس بندے نے کہا کہ مجھے بھی ہو گئی تھی میں نے بھی ایسا ہی کیا وہ بھی ٹھیک ہو گئے وہ علامہ صاحب بھی ٹھیک ہو گئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ بے شمار بندوں نے اس کا ورد کیا اور سارے ٹھیک ہو گئے تو جب سے مجھے پتا چلا میں نے کہا کہ میں اس بیٹے کے چینل میں جاؤں گا انشاءاللہ تو یہ آپ بھائیوں تک ضرور پہنچاؤں گا اچھی بات ہے جی صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ یہ پھیلائیں بھی اس بھوگی کو اور کریں بھی جی یہ ورد انشاءاللہ امید کرتے ہیں اللہ کے فضل سے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا آگے بھی لوگوں کو شیئر کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اس بچے کا چینل آجی علی رضا کا تو یہ ٹپی ٹپس کے حوالے سے آپ کو ہمیشہ اس پہ آتا رہے گا میں بھی ان کے ساتھ آتا رہوں گا جی حافظ صاحب ہے جی حافظ بلال صاحب یہ آپ کو آیت کا بتائیں گے کہ یہ کہاں پہ آیت صاحب بتائیے جی مجھے تو نہیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر اسی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ عَدْخِلْنِ مُدْخَلَ صِدْقِمْ وَآخْرِجْنِ مُخْرَجَ صِدْقِمْ وَجَعَلْ لِي مِلَّدُنْكَ سُلْطَانَ النَّسِيرًا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر اسی جی یہ یہ ہے تھا اس سے پہلے درود ابراہیمی تین دفعہ بعد میں بھی درود ابراہیمی تین دفعہ صبح اور شام دو ٹائم میں اس کا ورد کریں وہ کہہ رہے تھے کہ دھائی مہینے میں میرا مکمل دور پر شوگر کنٹرول ہوگی ٹھیک ہے جی اجازت چاہیں گے بچے کا چینل سبسکرائب ضرور بھی